بول نیوز ہیٹ پورٹر شاہ کی وفاداری ظلم کے ذاتے ہم نہیں مانتے اور پی ایس ال کا سب سے بڑا سکور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا ہے کل لاہور میں ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہا پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں سب تیار ہو جائیں کل دو بجے الیکشن ریلی کی قیادت کروں گا کل لاہور سے لوگوں کو نکلنا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھیڑ بھکریاں نہیں ہیں ویڈیو لنک خطاب میں کہا ان کی کوشش ہے مجھے قتل کر کے یا کوئی اور دھماکہ کر کے الیکشن کینسل کروائیں مجھے پتا ہے کہ الیکشن رکنے کے لیے انہوں نے کچھ کرنا ہے قوم ساری ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں میں اپنے آخری خون کے قطرے تک ان کا مقابلہ کروں گا جیمن تحریک انصاف نے کہا کہ سب ان کی شکلیں یاد کر لیں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیارو کل دو بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی آپ سب تیاری کریں اور میں انشاءاللہ اور میں لہوریوں کو کہہ رہا ہوں کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں ہم انسان ہیں ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا ان کو خوف آ رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو راستے سے اٹھاؤ یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں امرجنسی لگانا چاہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے تب کے جتنا میرا قطرہ ہے آخری خون کا میں ان کا مقابلہ کروں گا جب مجھے گولیاں لگیں تھی تو میں نے کیا کہا اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان تین لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے جو قاتل جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں مجھے کیسے انصاف ملنا ہے الیکشن کمیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ریزگریشنز ہو چیف منسٹر کی آئی جی کی یہ سی سی پیو کی ان کی تو آپ فوری طور پر ان کی ریزگریشن لیں ان کی شکلیں سارے پھر سے میں کہہ رہا ہوں ان کی یاد کر لو شکلیں یہ قومی مجرم ہے جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بیڑ بکریان سمجھتے ہیں پیچھے کارکن کی شہادت امران خان حکومتی بے حصی پر برہم زلے شاہ قاتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا آپ بولے میں لاہور میں ہائی کورٹ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں زلے شاہ کی پوست مارٹم رپورٹ کی تفتیش کرائیں حق پر کھڑا ہونا عدلیہ اور قوم کی ذمہ داری ہے زلے شاہ پر پولیس نے تشدد کیا میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف جسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں ان درندوں سے ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں انویسٹیکیٹ کریں کہ اس سے کیا ہوا ہے اس کی ساری پوست مارٹم رپورٹ آپ کے سامنے جو مجھے زلے شاہ کی تکلیف ہوئی ہے پچیس میں کو مار کے اس کا بازو توڑ دیا تھا اور اس کی لاش ایک سڑک پہ ملی اور اس کے بعد پوست مارٹم رپورٹ اس کی آتی ہے ساٹھ جگہ اس کے اوپر تشدد کے نشان تھے پہلے لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں اور جب سے انہوں نے یہ کہا ہے ایکسیڈنٹ ہوا کور اپ شروع ہو گیا مریم کی آڈیو سن لو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہا ایکسیڈنٹ ہے اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہے قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے اور پھر جا کے وہ آئی جی پھر رہے ہیں پکڑ ہے لوگوں کو کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کے بیان لو شرم نہیں آتی تمہیں رول آف لاؤ نہیں ہے طاقت کی حکمرانی ہے جنگل کا قانون ہے کیسے بچارے زلے شاہ کو انصاف ملے گا نہیں نہیں انکل اینگل یہ نہیں ہے اینگل یہ ہے کہ وہ سارے ورکرز کو لے کر اندر چھپے ہوئے ہیں خود پی ٹی آئی ورکرز لاش اسپتال چھوڑ کر گئے ہیں مریم نواز پی ٹی آئی کارپن کی شہادت پر بھی سیاست کرنے سے باز نہ آئیں لیگی رہنما کی مبینوں آڈیو نے ان کے عزائم سے پردہ اٹھا دیا تیلیفن کال میں کہا انکل ثابت کرنا ہے کہ موت قتل سے نہیں بلکہ ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے مریم نے کہا انکل یہ رکھنا ہے کہ لاش کو اسپتال لانے والے افراد منظر سے غائب ہو گئے نہیں 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 یہ ہے کہ وہ سارے اپنے ورکروں کو چھوڑ کے خود چھپے نہیں اندر یہ ہے کہ وہ سارے اپنے ورکروں کو چھوڑ کے خود چھپے نہیں اندر یہ بھی سنائے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو اپنی ذاتی کارپ میں لائے تھے اور چھوڑ کے باگے تھے یہ جو سوال ہے وہ جو یہ جو لیٹ ہوئی ہے ورکر کی اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کو اپنی ذاتی کارپ میں لائے تھے اور چھوڑ کے باگے تھے یہ کہنا چاہیے نا کہ افسوس تو مجھے بہت ہے سنائے کسی حادثے میں جیسا مریم نے کہا آئی جی پنجاب اور نگران وزیراعلا محسن نکوی نے نکوی نے ویسا ہی کر کے دکھایا تحریک انصاف کے کارکن علی بلال اور زلے شاہ کی موت تو حادثہ قرار دے دیا مشترکہ پیس کانفرنس میں آئی جی پنجاب عثمان انور ڈھٹائی کے ساتھ بھولتے رہے کہا سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی تمام ویڈیوز جالی ہیں سی ایم ایچ کے اوپر یہ جب یہ ٹکراتی ہے بریج کے اوپر فورٹرنس بریج پہ چھے بچ کے چونویس منٹ کے اوپر اور اس کو وہ فوری طور پر ڈالتے ہیں وہ کوئی کرمینلز نہیں ہیں ان کی کوئی اس طرح کی سادش نہیں ہے شخص کو مارنے کی اس انفورچونیڈ ڈیتھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو میس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ایمیوز کیا جائے ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے یہ کیلی فون کی سکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی راجہ شکیل صاحب جن کو بھی منشن کیا ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفرمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایک ایکسٹیڈنٹ ہوا ہے ہم سے اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈرز نے سب نے کہ یہ قتل اس طرح ہوا ہے یہ ایکسٹیڈنٹ ہوا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی باقی سارے لوگوں آئی جی پنجاب عثمان انور پی ٹی آئی کارکن زلے شاہ کے گھر جا پہنچے مقتول کے والد سے کیا بات ہوئی کسی کو پتا تک نہیں چلنے دیا والد نے میڈیا سے کچھ کہنا چاہا تو رکاوٹ بن گئے وہ نیوز بھی مقتول پی ٹی آئی کارکن کے گھر پہنچ گیا والد نے بول سے گفتگو میں آئی جی کی جانب سے کسی قسم کی شواہید دی جانے کی تردید کی میڈیا کے سوالات سے کنی کترانی کی کوشش آئی جی پنجاب خود بھی ٹال مٹھول کرتے رہے زلے شاہ کے والد کو بھی بات کرنے سے روکتے رہے آئی جی پنجاب عثمان انبر پی ٹی آئی کے مقتول کارکن کے گھر جا پہنچے غمزدہ باپ سے ملے کیا بات ہوئی کسی کو کچھ پتانا چلنے دیا جان تک اس کیس کا تعلق ہے جب تک یہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے اس کا چلان نہیں جائے گا یہ چلان ضرور جائے گا اور میں نے کہا تھا اگر ہمیں ایک فیصد بھی ہمارا اس میں قصور ہوا تو ہم حاضر ہیں اور جس نے جو کتنا کیا ہوگا وہ ہوگا زلے شاہ کے والد کچھ کہہ تو نہ پائے مگر نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ گئے بول نیوز بھی علی بلال اور زلے شاہ کے گھر جا پہنچا والد سے بات کی انشاہ واحد کا پوچھا جن کا دعویٰ پریس کانفرنس میں کیا گیا تھا میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ جتنی ایویڈنس اور سارا کچھ ہے سب سے پہلے یہ ان کے پاس لے کر جائیں گے ان کے والد صاحب کے پاس لے کر جائیں گے زلے شاہ کے والد نے ثبوت دیے جانے کی تردید کر دی انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں رکھا انہوں نے کہا بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور آپ کو دکھا کر ہم پورے ایویڈنس کے ساتھ ہم بات کریں گے زلے شاہ کے بھائی نے موت کو ایکسیڈنٹ ماننے سے انکار کر دیا پی ٹی آئی پر رقم دینے کا الزام بھی مسترد کر دیا باڈی جب ریسیف کی تھی میں نے بول نیوز کارکن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے لے آیا سر سے پاؤں پر زخم کے ایک دو نہیں ستائیس نشان دیکھے جا سکتے ہیں چہرہ لہو لہو کوئی ہڈی سلامت نہیں نازک آزا بھی متاثر تھے میں آج شوائب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤں کے باوجود شوائب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ہیں ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوائب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانفار اور پی ٹی آئی کی کبریج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوائب شیخ آپ کو اور پول چینلوں نے کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہیں یہ زیادہ تیار نہیں ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے